سارے امپلوائیز انہوں لگ رہے ہوندہ ہے کہ وہ دن آلی سنسیر ہے اہو جی چوت چلاکیاں کرنے تو بعد انہوں لگتا ہے کہ یہ باس نے تانو کمرے چا بلا کے تڑنال گلہ کرنے گے کسی اور انہوں نہیں دسنا اندروں کمپلیکس دے پرے چار بندیاں کو کھلو کے گل نہیں ہوندی کیونکہ وہ باس ناہل ہوندہ ہے انہوں آپ سمجھ نہیں آرہی ہوندی دفتر نو کمیں لے کے چلنا ہے کی کل ہو رہی ہے کی کل کر رہے ہو اچھا نہیں انجنی انجھ کر لو پھر جاگے پھر باس انداز دیندہ ہے کہ جی ہو جی روزی تسی کمارے ہوندے لیگ پولنگ کر کے دفتر چے تانو سکون نہیں ملنا نوٹ بناو تے پھر اگلی نوکری تے جاگے پھر انجھ کر آگے لو سرکار آج تاڑی ورک پلیس تھی جتے تسی کم کر دے جتے تسی نوکری کر دے جتے تسی ملازمت کر دے تسی ایک دفتر چے ٹائٹین سال چار سال پانچ سال دس سال کڑ رہے ہوندے ہو سکونلہ زندگی گزر رہی ہوندے ہو میند کر رہے ہوندے ہو حلال روزی کمار رہے ہوندے ہو تے جان مار رہے ہوندے ہو تے اچانک کریکٹر آجندہ ہے سفارشی جڑا باس تی وجہ تو آندہ ہے تے انہیں حلک چپ لوگ کی مو چپ آندے ہیں انہیں حلک چلے ہوندے ہیں فول ٹائم لمکیاں ہوندہ ہیں نال سمجھتے تسی گوئے ہوگئے تے ادھر دیاں گلہ ادھر ادھر دیاں گلہ ادھر انج پچاندہ ہے باس نے ہو کہ جی میں سارا دفتر پچھلے دس پانچ سال تو وہ ہی چلا رہے ہیں تے ہوندہ انج ہے کہ جی اوہ کدھی اگے کدھی پچھے اہمی چار بندے کھلو کے گل کر رہے ہیں انتے اہمی کھولا کے کھلو جائے گا اہمی کی کال لو ہو رہی ہے کی کال کر رہے ہو اچھا نہیں انج نہیں انج کر لو تے جا کے پر باس نو داست دینڈہ ہے انہوں لگ دا ہے کہ یہ ہو جی ہرکتہ کر کے باس دی ٹی سی کرے گا باس دے نال لمک جائے گا تے پھر ادھی ترقی ہوئے گی تے ہقیقتاں انج ہوندہ ہے پاکستان چے پاکستان چے جڑے انکامپیٹنین خوضات جڑے نے نے نا اہل باس ہوندے ہیں جنہ نے پتہ ہی کچھ نہیں ہوندہ ہے کہ کمپنی نو دفتر نو چلانا ہے کیوں کوئی ہی جو لوگ کا دی گلہ آنچ جاہ جاندے ہیں تے گلہ آ آگے انہوں لگدہ ہے کہ آہو اہی ایک بندہ ہے جڑی میں ساریاں گلان داستہ ہے دفتردیاں گلان داستہ ہے او کی کر رہے اے کی کر رہے کون کننے کام کر رہے کون کننے کام نہیں کر رہے ہے تو بوس انا ہو کے اوضی گلان دے یقین کر رہے تھے یقین کرنے تو بعد اوہ بندیانوں یادتے کڑھتے ہیں تھی کڑھنے تو بعد اوہو اے تے غلط ہو گیا لیکن نہیں اوہ اپنے اپنی ریالائز نہیں کر رہاں دے کہ غلط ہو گیا وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے ایکشن لین لئی یا اگر انہوں لگتا ہے کہ اس بندے انہوں نے عطاب دشکار کرنا ہے خودی سیلری نہیں بدانی انہوں پرکس نہیں دینے وغیرہ وغیرہ اے سارے دفترانچ اے ہوندہ ہے ایک کوئی نوی گل نہیں ہے میری اپنی زندگی دے بھی بائیس سال دے کریئر جب بڑی آریہ ہویا ہے کہ بہت سے لوگ کی آئے نے تو آکے انہوں نے منو کٹن دی کوشش کی تھی بہت سے آنے کٹیا بھی یہ تھے بڑی اپنے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں لیکن چہرے تے ایک ٹینشن ہے چہرے تے ایک اداسی ہے کر دے ہوں تو دور بیٹھے ہوئے ہیں کر جاندے ہیں بچیاں نا چرچڑا پن پیدا ہویا ہے بڑی نا لنا دے نہیں باندی ماں پہ انہوں پہے دے کے انہوں نے اخراجات پورے کر کے انہوں نے احسان کر دے ہیں لیکن ذنی سکون نہیں ہے ہر ویلے روندے رہن دے ہیں کہ مر گے لوٹ گے برباد ہو گے کیونکہ تاڑی کرتو تاڑی حرکتیں ہی ہو جی ہیں انہوں نے کہ جے ہو جی روزی تسی کمارے ہوں دے اور ٹی سی کر کے لوگاں دی لتاں کھچ کے لیگ پولنگ کر کے دفتر چے تانو سکون نہیں ملنا تانو سکون کدی ملی نہیں سکتا تسی جنہ مرضی اپنے آپ کو کہ ایسی بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں میک دونلڈ سے برگر کھا رہے ہیں یاشی کر رہے ہیں نہیں کتے نہ کتے کمپیر کے تاڑی آگے ضرور آن دی ہے کیونکہ ایک مثال ہے نا کہ جدہوں تسی کیسے نہ برا کرو گے تو کمپیر کے دیریکٹلی اور انڈریکٹلی تاڑے سامنے آئے گا لیکن ان لوگوں ریالائز نہیں ہوں دا آن دے ہی ایک مقصد لئے ہیں پرانے دفتران چاہنا نے کرپشن کی تھی ہوں دی ہے دو نمبر کم پائے ہوں دے ہیں اٹھے ہیں انہوں نے آڈٹ کھلے ہوں دے ہیں اٹھے ہیں انہوں نے دے ہیں کہ تھی اور جان دے ہیں گند پان دے ہیں تھی اللہ معاف کرے کہنا بھی نہیں چاہی دا انہوں نے زلالت بھی بڑی ہوں دی ہے دفتر چلے لیکن انہوں نے کھل ہونر اے ہو جے ہوں دے ہیں ٹیکٹس اے ہو جے ہوں دے ہیں کہ یہ تاڑے باؤس دے موچ ہو حلک چل ہے کہ بس نال لمک جان دے ہیں کیونکہ انہوں پتہ ہوں دے ہیں کیا اسی پانچ ساتھ سال میں کمیں کرنے ہیں تھی پانچ ساتھ سال ساڑے سکیور نے آؤ لپیٹو نوٹ بناو تے پھر اگلی نوکری تے جا کے پھر انچ کر آنگے تے ہوں ناجن نے بہت سال بہت سی انتہائی انکمپیٹنٹ ہوندے ہیں ساڑی سوسائٹی چھے پاکستان چھے انہوں لگ دا ہے کہ یہ جڑا ایمپلوئی ہو دے نا ٹنگیا ہویا ہے نا اوہ دی ہاں چھے حامل آرہے ہیں تے بلکل ٹھیک ہے زندگی صحیح گزر رہی ہے انہوں لگ دا ہے کہ یہ جڑا میرے نال لمکیا ہویا ہے نا اہی میرے نال سنسیر ہے باقی سارے دو نمبر ہیں باقی سارے میں نے چونہ لا رہے ہیں ایکچولی باقی سارے محنت کر رہے ہیں انہوں نے دفتر لے ہی پوزیٹیو ہوندے ہیں سوچ پوزیٹیو راکھ دینے ہیں اور چاند دینے ہیں کہ یار ہے دفتر اٹھے جائے مزید اتھے کام ہوئے اسی مزید جڑا ریونیو جرنیٹ کرن لیکن نہیں کیونکہ بوس ایک نیگٹیو ہوندے ہیں وہ اس نوے بندے دی گلنانچ آکے یا کسی ایک دفتر بندے گلنانچ آکے انہوں لگ دا ہے کہ اہی سنسیر ہے اہی سچ کہہ رہے ہیں ایک اہی جو کہہ رہے ہیں بلکل کیونکہ انہوں لگ دا ہے کہ ایدہ جڑا ایکسپیڈینس ہے نا بہت پرانا ہے پرانا بندہ ہے صحیح گال کر رہے ہیں انہوں نے نہیں ہوندہ کیونکہ وہ بوس ناہل ہوندہ انہوں آپ سمجھ نہیں آرہی ہوندی دفتر نو کمیں لے کے چلنا ہے امپلوائز نو کمیں لے کے چلنا ہے کیونکہ ایک بندہ اگر ساڑے پاکستانی معاشرے چھے کھوڑ بڑا کام پہ رہے آج تی تی پینتی پینتی سال دے چھڑے منڈے نے نا اہم ہی اپنے آم نو آن دے نا سی باروں پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے دے پیسے تو اپنا پیسہ نہیں ہوندہ کیسے دے پیسے تو کمپنی کھول دے نے بے تاشا انویسمنٹ کران دے نے تے برباد کران دے نے تے اپنے آپ نو سمجھ دینے کہ بڑے کو تورم خان نے تے مطلب اخیر کر دیں گے تے پتہ چل دا ہے چار پنچ چھے منے بعد کہ بیڑے گرگ ہو گیا ہے جڑا ایک دیڑھ عرب کے سدہ لوائیہ سی اوہی کو آتا ہے ریپوٹیشن بھی کو آتا ہے تے حرکتہ اپنی یہ ہو جی ہیں تے اوہی میں جیڑی انگلہ کر رہے ہیں انہوں نے لگ دا ہے کہ بڑا کو تیر چلا رہے ہیں اپنے آپ نو سسٹین کر رہے ہیں تے لوکا انہوں سو کالڈ انج بخان دے کہ اسی تسانو تے بڑے سٹائل آن دے سگرٹ پین دے تے لوکا بین دے تے گلہ کرن دے تے چار بندیاں جب آیا کے گل کرن دے تے اندروں کمپلیکس دے پرے چار بندیاں کو کھلو کے گل نہیں ہون دی تے جدو انہوں نے لگ دا ہے تے یار اے بندہ جیڑا سنسیر بندہ ہے تے سنسیر مشورہ دے رہے ہیں تے انہوں کہن دے نے آہ میں نو پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نیا کی کرنا ہے کی نہیں کرنا تے اندروں سوچ رہے ہون دے نے یار انہیں گلتیں بڑی چنگی کی تھی ہے لیکن اتو نہیں مننی اب بات چپا ہمیں من لینی ہیں لیکن انہوں کریڈٹ بھی نہیں دینا اے فطرت ہے پاکستانی منٹیلیٹی دی جیڑے نو دولتی ہون دے نے جینا کو اپنے پہت نہیں ہون دے لیکن کیسے دے پیسے لگا کے بزنس سٹارٹ کر دے نے تے انہوں نے لگ دا ہے کہ وڈی کو ایمپائر کھڑی کر دانگے تے اے ہو جے بے تہاشا کیس نے پاکستان چھتے تے چوٹے اللہ ماف کرے اے ہو جے کہ تانو کمرے جبلا آکے تاڑنال گلہ کرنگے کسی اور ننہیں دسنا اے گل تاڑے تے ساڑے ویچ رہے گی اے گل کسی اور ایمپلوائی نو نا پتہ لگے اے دی ورکنگ کرو اے کرو او کرو تے سارے انہوں انجی کہن دے نے تے سارے ایمپلوائیز نو لگ رہے ہون دا ہے کہ او دے نالی سنسیر ہے کیونکہ انہوں نو اے ہو جی چوٹ چلاکیاں کرن تو بعد انہوں لگ دا ہے کہ اب باس نے ایکچولی انہ کو ٹکے دی اکل نہیں ہون دی تے پیسہ میں تانو داسی چکے ہیں کیسے دا لوا کے بربادی دی بربادی ہے تے پھر وینچر برباد ہو جاندہ ہے تے باچ پھر کہندے نے کانفیڈنس نال کوئی نہیں ایک ٹرائی کیتی سی اگر ہو گیا تے کی ہوئے ہے کیونکہ پائنٹا ڈے پنی نہیں لگ گیا نا تو اسے کیسے دے لوا کے انہوں لوا آتا ہے تے جڑا او بندہ جدی علیس ساری گال کیتی ہے جدی وجہ تو کم پیرے ہون دا ہے او خوشحال ہون دا ہے سکونتی زندگی گزار رہے ہون دا انہوں لگ دا ہے کہ یار ہے بے وقوف آدمی ہے چھوٹا ہے انہوں چونہ لائی جاؤ چوتیاں بنائی جاؤ تے اپنی زندگی آرامدہ گزرتی رہے گی تے انجی ہون دا ہے پاکستان دی معاشرے چھے اگر تسی بھی نوکری کر رہے ہو تنو میری گلہ نال بہت طیقت تسی سہمت ہوگے کہ پاکستان چھے انجی ہون دا ہے تے او ساڑے بہت سنو اے ہی لگ دا ہے کہ اہی ساڑے نا سنسیر ہے اور کوئی دفتر کے ساڑے نا سنسیر نہیں اگر کوئی اور او دنہ گل کرنا چاہے تے انہوں لگ دا ہے کہ اے بکواف کر رہے ہیں اہمیں فضول بول رہے ہیں انہوں پتا ہی تو جنہیں تے او بندہ جڑا لمکیاں ہون دا ہے نال انہوں لگ دا ہے کہ اہو اہی بندہ صحیح گلہ کر رہے ہیں اس بندے نو سب پتا ہے باقی صاحب فضول لیں احساس جدو ہون دا ہے جدو کمپنی برباد ہو جاندی ہے اسے بڑا گرک ہو جاندی ہے